شاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں نسرت دو تین بڑے مکس ایک حبیب نے ایک بڑی انٹرسنگ بات کی انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو مجھے دکھائی تھی باتیں بتائیں منزل دکھائیں ہون سارا رستہ میں نے نلٹورو پچھے نہیں ہو سکتا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کچھ دن پہلے ایک آفر دیتے ہیں آنٹا دو بلو جو لیتا کوئی نہیں آگے سے کہ میں نیشنل انٹرسنگ کی باتچیت کروا سکتا ہوں اب خان صاحب نے کہا کہ ہم ریوائز کریں ڈسیئنز بند کمروں کی ڈسیئنز غلط ہو سکتی ریویجن میں کیا خان صاحب اب یہ تو نہیں چاہ رہے کہ کیونکہ پبلکلی تو وہ ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کی آپس میں کوئی باتچیت کروا کہ ایک فیوچر کا ورکیبل فارمیلہ بنائے کیا وہ یہ چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کسی نے وزیراعظمی اس طرح بنانا تو اب کیا وہ پبلک پوسٹر اور بہائنڈ رسینز چاہتے ہیں کہ باتچیتے ہوں یار آپ دوبارہ میں معافی چاہتا ہوں مجھے ریڈیو پاکستان لاہور کے زمانے یاد آ رہے ہیں درباری زبان میں اف اینڈ بٹس سیدھی سادھی بات ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو مجھے خود بتایا کہ یہ کرپٹ ہیں میرے ساتھ ملو اور کل دیم کس نہ ملو اے کیا کرے ایک تو یہ کہ معافی مانگیں یعنی کوائٹلی اس میں یہ ہے کہ آپ بس ایسا کریں کہ آخ لاؤ نا اپنا اس کو ایم کیو ایم کو اور یہ باپ کو یعنی کہ آپ نے یہ اس سے محروم ہو جائے یا یہ کہ میں صدر سے چٹھی لکھوا دیتا ہوں اعتماد والے دیتا ہوں یاڑ جیسے آپ میری مدد کرتے رہے ہو جیسے سنجرانی کے بندے غائب ہو گئے تو اس طرح کا کام کرو اس کے بعد الیکشن کراؤ میں آ جاؤں اور ہم وہی سے جہاں سے ہم نے سفر اسٹیبلشمنٹ کیوں کرے گی ہے یہ تو ان سے پوچھو نا میں اگر ان سے مجھے قربت ہوتی تو میں کہہ سکتا رہا میں یہی تو رہ رہا ہوں کہ مسئیبت یہ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے اس عظیم ذہن تک پہنچوں جو پاکستان میں پہلا پیدا ہوگا ابھی تک ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں پہلے تو کوئی نہیں سی حسن ناصر نام کا بندہ جب میں کہوں گا پھر کوئی کہا جیسے نہیں ہے اچھا میں کہوں گا ایک خان عبدالولی خان ہوتے تھے میں کہوں گا ایک جماعت نہب نام کی پابندی لگی کی تھی آپ کہوں گا یہ طریق نہ یاد دعا آج کل بل جا گیا ہے او کیا نا بل جا ہے اے بل جی نظر نہیں آیا یہ اتنا انگری ہے نا بڑا انگری ہے اے اس کو نہیں یہ شباز گل جب پیش ہوتا ہے تو بیس تمہارے ہوتے ہیں صحافی ایک یہاں پہ بتاؤ کہ تحریک انصاف کی پارٹی نہیں ہے یہاں پہ یہاں کی تین او ایم این اے کی سیٹیں جیتی ہوئی ہیں بادشاہ ہوتے یہیں کر کے دیوارہ الجن کم از کم پچاس ساٹھ ہزار بندہ آیا ہو بٹو کی پیشی ہوتی تھی ہائی کورٹ میں تو لوگ آتے تھے تو پھر کیا ہوا خالد چودری ایک صحافی تھے ہمارے ان کے اوپر بم کا مقدمہ بنانا پڑا کہ یہ بم سے لاہور آئی کوٹ روڑانا چاہتے یاد اللہ بھر تمہیں تو چھوڑا کرے نا یا تو مجھے بلچ کی کہانیہ سنالو یا میرے لیے پار پوائنٹ کرلو یا ٹی وی کرلو یا پولیٹیز گسکاس کرلو بھائی آپ جو بھی فیصلہ کرو جو چاہے آپ کا عسنہ کرسپہ ساز کرے مجھے تو میرے جالب صاحب بہت عرصہ پہلے بتا چکے ہیں ہمارے درد کا جالب مجاوہ ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ گر ہم تعبیر کرتے ہیں اس ملک کا کوئی علاج نہیں ہے اور ہم نے بیٹھ کے یہ پیاز رکھ کے اور ہم سینئر تذیہ کار ہمارے نہیں چٹ چہر نہیں ہوگی نا قوم کو گمراہ کرنے والے مقروح جھوٹے صحیح کہتا ہے ضمیر فروش کلائے کے ٹیٹو وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک اپ یہی سے بات آگے لے کے چلیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا